Hello guys welcome back to another video جہاں پہ آج ہم کھیل رہے ہیں Finally finally yes title تم لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہوگا تو آج سے ہم شروع کرنے جانے ہیں اپنے minecraft کی journey کو جس میں مجھے تم لوگوں کی بہت زیادہ ضرورت پڑھنے والی ہے کیونکہ مجھے اس game میں زیادہ کچھ آتا نہیں ہے ہاں اتنا ضرور آتا ہے کہ tools کیسے بنیں گے غاس پوس کیسے کارٹنی ہے پیڑ کیسے کارٹنی ہے چھوٹے موٹے گھر کیسے بنانے اور اس سے یادہ مجھے تم لوگوں کی ضرورت پڑھے گی اور اگر تم میں سے کوئی ایسا دیکھ رہے ہیں جس کو بالکل بھی نہیں آتا minecraft تو یار تم لوگ بھی میرے ساتھ سیکھ جاؤ گا کیونکہ at least جتنا میں نے سیکھا ہے نا اتنا تو میں ساتھ ساتھ explain کری دوں گا تو چلو فٹا فٹ سے شروع کرتے ہیں اور world کا نام کیا رکھیں یار یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں ہم نام رکھ دیتے ہیں پپو world اور survival رہے گا difficulty normal رہے گی چیرز وغیرہ کچھ نہیں کرنی باقی چیزیں مجھے نہیں دیکھنی create new world اور یار میں تم لوگوں پہلے بتا دوں اگر میں village کے پاس spawn نہیں ہوا نا تو میں دوبارہ سے نئی world بناؤں گا کیونکہ میں جب practice کر رہا تھا نا میں نے یہ چیز بہت زیادہ جھیلی ہے بہت مشکل ہو جاتا ہے یار اگر village کے پاس آپ spawn نہ ہو تو تو یار دیکھو کوئی ساتھ اٹھ مرتبہ recreate کرنی پڑی مجھے world اور مجھے finally village مل گا ہے اور میں تم لوگوں کو بھی یہی سالہ دوں گا کہ یار اگر تم لوگوں کو کری میں village نہ ملے نا تو بہتر ہے کہ recreate کر لو بجائے اس کے کہ تم لوگوں کا سارا game خراب ہو جائے اور سارا مزہ خراب ہو جائے ٹھیک ہے تو مجھے finally village مل چکا ہے اور village ملنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یار آپ کو ایک boost مل جاتا ہے ایک cake start مل جاتا ہے اور آپ کیا کر سکتے ہو کہ جو villagers ہیں نا آپ ان کے گھر میں جا کے جو بھی آپ کو basic items چاہیے ہیں اور آپ جیسے اگر آپ کو items وغیرہ نہیں ملتے آپ کو bed وغیرہ بنانے کی ضرورت ہوتی آپ انہی کا bed وغیرہ اٹھا سکتے ہو اور آپ اس کے گھر میں سو بھی سکتے ہو آپ temporary اس کے گھر میں اپنا ڈیرہ بھی دال سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرنے والے سے ایک bed چورا لیا میں نے اگر ضرورت پڑی تو کھانے پینے کو کوئی بندوبست کر لیں گے اب فیلال یہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں بنانا ہوگا ایک گھر اپنے لئے ٹھیک ہے اور مجھے یہ بہت بڑی سی جگہ یہاں پہ already نظر آ رہی ہے جو کہ بہت اچھی بات ہے میں یہاں پر اپنا گھر بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ساری گھاس پوز جو ہم لوگ صاف کریں گے اور ان سب چیزوں کو کرنے کے لئے ہمیں کچھ tools بنانے ہوں گے ہمیں کیا کیا بنانا ہے ہمیں ایک x بنانا ہے سب سے پہلے وہ ہمارے کام آئے گا درخ وغیرہ چھوٹی موٹی چیزیں توڑنے پیوڑنے کے لئے ٹھیک ہے دوسرا ہمیں چاہیے ہے pickax جو کہ ہمارے کام آئے گا پتھر وغیرہ توڑنے کے لئے اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک ادر sword جو کہ ہمیں یہ جو animals وغیرہ ہیں ان کو مار کے کھانے پکانے وغیرہ کے کام آئے گی اور اس کے علاوہ ہمیں ایک shovel چاہیے ہوگا اور ایک شاید ہو ہوتا ہے مجھے اس کا use نہیں بتا لیکن shovel جو ہے یہ جو آپ کے نیچے گھاس فوس ہے اس کو کھودنے وغیرہ کے کام آئے گا ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ items بنا لینا ہے اس کے لئے ہمیں چاہیے کچھ پیڑ ہمیں کچھ پیڑ کاٹنے ہوں گے جو کہ مجھے قریب میں نظر نہیں آرہے ایک ہی پیڑ دیکھا ہے یہاں پہ اور اگر میں یہ بھی کاٹ دوں گا تو اس village کی تھوڑی خوبصورتی ختم ہو جائے گی تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ سامنے جو یہ پورے پیڑی پیڑ دیکھ رہے ہیں یہاں پر چلتا ہے یہ کیا ہے ایک لٹک رہا اوپر بیٹ کو ساتھ رکھ لیں کیونکہ دیکھو اگر وہاں پہ پیڑ توڑتے توڑتے اندھیرہ ہو جاتا ہے اور یہ اندر دیکھو کچھ مچھلیاں بھی چل رہی ہیں اچھا پیڑ توڑتے توڑتے اگر اندھیرہ ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گا کہ وہی پہ بیٹ ڈال کے سو جاؤں گا اس سے ہوگا کہ رات ہماری گزر جائے گی اور ہمیں زومبیس وغیرہ جو آتے ہیں اگر تم لوگوں کو نہیں پتا تو زومبیس وغیرہ سے ہم بچ جائیں گے ہمارا ٹائم اچھا گزر جائے گا تو پہلا جو ہے پیڑ ہاتھ سے ہی کاٹے گا یہ ایٹلیس تین چار پیڑ جو ہے نا وہ کاٹ لیتے ہیں اس کے بعد میں تم لوگوں کو بتاتا ہوں پھر کرنا کیا اس سے اچھا ایر دیکھو رات کافی جلدی ہو گئی ویسے اتنی جلدی ہوتی نہیں ہے میبھی تھوڑا سا ٹائم میں نے ضائع کر دیا ہوگا ادھر اس گھومنے میں اچھا ایر مجھے ایک چیز تم لوگوں کی بتاؤ یہ رکو میں یہ کارٹنوں ذرا میں تم لوگوں کو دکھاتا ہوں پھر یہ والا جو پیڑ ہے یہ سفید یہ سفید کیوں ہے یہ کیا کرتا ہے مجھے اس کا یوز ابھی تک سمجھ نہیں آیا دیکھو اب رات ہو گئی ہے اس سے پہلے زومبیز آئیں بیٹ ڈال کے یہاں پہ سو جاؤ اگر زومبیز آگئے پھر تم بیٹ ڈال کے نہیں سو سکتے اور اگر زومبیز آگئے سمجھ دو تم لوگوں کا گیم ہو گیا خراب تم لوگوں کو پندرہ بیس منٹ کو سروائف کرنا پڑے گا زومبیز سے اور وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے تمہیں مار کے ہی چھوڑتے ہیں صرف زومبیز نہیں بتا نہیں کیا کیا آ جاتے ہیں سپائیڈرز زومبیز اور عجیب ویڈیب سی چیزیں آ جاتی ہیں تو چلو تھوڑے سے درخ اور کٹ لیتے ہیں تو سترہ ہمارے پاس پلینکس ہو چکے ہیں تو دیکھو اب ان پلینکس ہے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ایک کرافٹنگ ٹیبل بنے گی ابھی اگر تم اس میں جاؤ گے ہمارے پاس صرف فور باکسز ہیں اس میں اتنا کچھ کرافٹ ہو نہیں سکتا یہ چھوٹی موٹے آئیٹم سی کرافٹ ہوں گے لیکن اگر تم لوگ ایک کرافٹنگ ٹیبل بنا لوگے تو اس میں تم لوگ کافی زیادہ آئیٹمز بنا سکتے ہو یہ دیکھو اگر تم لوگ ریسی بھی نہیں پتا تو یہاں تم بک پر کلک کروگے تو یہاں پر یہ کرافٹنگ ٹیبل بنا ہوا آ رہا ہے صرف اس پر کلک کروگے تو یہ بتایا گا کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے ہیں تو میرا خیال ہے مجھے پہلے یہ سارے اوک لاؤگز ہوئے ہیں یہاں پر رکھ کے سب کو ان کو پلانکز میں کنورٹ کرنا پڑے گا اور پھر جب میں یہاں پر پلانکز رکھوں گا چار تو یہ وہی ریسی پی ہے جو میں یہاں سے تم لوگوں بتا رہا تھا یہ میرے پاس ایک کرافٹنگ ٹیبل بن چکا ہے جو کہ میں یہاں رکھ لیتا ہوں اور اگر میں یہ دباتا ہوں ایٹ کی بورٹ پر نئی سوری سیون دباتا ہوں جو کہ میں نے یہاں رکھا ہوا تو تم لوگ اس کو یہاں پر پلیس کر سکتے ہو پلیس کرنے کے بعد اب جب تم رائٹ کلک کر کے اس کو کھولو گا تو یہ دکھو تمہارے پاس باکسز بھی بڑھ گئے اور ریسیپیز بھی کافی زیادہ بڑھ گئی ہیں تو چلو ہم اپنے آئٹیمز بنانے شروع کرتے ہیں اب میں نے گلتی یہ کر دی ہے کہ شاید سٹیکس نہیں بنائی ہیں ہاں اب اگر میں پلانکز کو ایسے رکھتا ہوں تو یہ دکھو رائٹ سائٹ پہ پرودکٹ ہمارا آ رہا ہے جو کہ ہے سٹیک تو کافی ساری سٹیکس بنا لیتے ہیں ہمیں ضرورت پڑھنے والی ہے ان کی اب سٹیک اگر میں ایک ایسے رکھتا ہوں ایسے رکھتا ہوں اور اس کے بعد جو میرے پاس یہ پلانکز ہیں ایک دو تین ایسے رکھتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک ایکس بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس ایکس کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں باقی آئیٹمز بھی یہاں سے ہٹا دیتے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ ساری چیزیں پلیس کروں گا اب اگر میں سٹیک کو رکھتا ہوں ایسے رائٹ کلک کر کے رکھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اگر میں اس طرح سے رکھتا ہوں پلانکز کو تو اب میرے پاس بن جاتا ہے ایک پیک ایکس ٹھیک ہے یہ پتھر وغیرہ توڑنے کے کام آئے گا ہمیں ایک اور چیز بنانی ہے ایک اسٹیک اگر میں ایسے رکھتا ہوں اور دو بلوکس میں اگر یوں رکھتا ہوں تو میرے پاس آگئے سوڈ اب مجھے ایک شوال بھی چاہیے ایک ایسے رکھتے ہیں اور دو اسٹیک اگر میں ایسے رکھوں تو میرے پاس ایک شوال بھی بن جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے آئیٹمز ہوئے وڈن ہے اور یہ بہت جلدی ٹوٹ بھی جاتے ہیں تو ہمیں جتنا جلدی پوسیبل ہو اسٹون میں اس کو کنورٹ کرنا ہے اور اسٹون سے پھر انہی آئیٹمز کو یوز کرتے ہوئے جتنا جلدی ہو سکے ہمیں آئرن میں اپنے سارے ٹوز کو کنورٹ کرنا پڑے گا وہ پھر لانگ لازچنگ ہوتے ہیں یہ آئیٹمز یہ فوراں ٹوٹ جاتے ہیں اچھا اگر یہ تم لوگ کو ریسی بھی کر دینا ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ آئیٹمز ہو گئے یہ اس کو واپس توڑ کے اٹھا لیتے ہیں اور توڑنے کے لیے اب اگر میں یہ وڈین ایکس یوز کروں تو یہ تھوڑا جلدی ٹوٹ جائے گا تو کچھ کیا کہتے ہیں اس کو یار میں بھول گیا سٹونز جو ہوتے ہیں کوبل سٹونز کہتے ہیں اس میں کچھ کوبل سٹونز اگر جمع کر لیں اور کوبل سٹونز میرے خیال ہے مجھے توڑنے کے لیے وہ سامنے پہاڑوں میں جانا پڑے گا کافی اوپر کوئی ایزی راستہ نہیں ہے یہاں نیچے توڑے گا کیا یہ کیا ایسا کیوں دیکھ رہا ہے یہ ارے یار یہ اس کو توڑنے کے لیے تو یہ ہوتا ہے اچھا دیکھو نیچے نا بابل سٹونز بنے ہوئے آرہے ہیں یہ میں نے ابھی نوٹ کی ہے اگر یہ بابل سٹونز ہوگا ہے تو میں ڈوٹ کے مر جاؤں گا بھئی یہ کیا ملا ہے یہ کوبل سٹونز تو نہیں لگ رہا مجھے کلے بول ارے یار یہ میں نے کیا کھوڑ لیا اچھا میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آرہا ہے دیکھو یہ سامنے اس کا گھر بھی ویسے سٹونز کا بناوا لیکن بچھا رہے گا میں کیوں گھر توڑوں ہیں سامنے بھی ویسے زیادہ دور نہیں ہے وہاں چلتے ہیں اچھا ہمیں کچھ کھانے پینے کا بھی تو کرنا ہے تو ایک کام کرتے ہیں ان کو بھی ذرا سا سوری کے ساتھ ادھر آجو ادھر آجو کہاں بھاگ رہو تھوڑا سا اپنے پاس میڈ بھی جمع کر لیتے ہیں کھانے کے کام آئے گا ایک اس کو بھی مار لیتے ہیں یہ پدہ سا جو بھاگ رہا ہے ادھر آجا چالو کھانے پینے کا تھوڑا سا بندوبست ہو گیا ہمارے پاس پک ایک سپنا لے کے چلتے ہیں سامنے والی جگہ پہ یہاں پہ بہت زیادہ مجھے سٹون نظر آ رہا ہے کیا ہو گیا بھائی ادھر بیل بچتی ہے کیا توڑ رہا ہے تو اس سے بجے گا ادھر بچ گئی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا اچھا میں جو کرنے آیا ہے میں تو اپنا کام کروں یہ کیا ہے اوپر یہ آئرن ہے نہ کرو اگر تو یہ آئرن ہے تو یقین کرو میں دنیا کا سب سے لیکی ایس پرسن ہوں گا کیونکہ مجھے ابھی تک اس گیب میں آئرن ملا نہیں ہے میں چیک کر لوں پھر بھی کیا ملا ہے کدھر گیا جو ملا ہے کچھ نہیں ملا that means کہ میں لیکی ایس پرسن نہیں ہوں ملنا تو چاہیے تھا کچھ یہ کچھ ہے تو مجھے نہیں دیکھ رہا آئرن anyway توڑ کے دیکھنا دوبارہ سے جتنی مشکل سے یہ توٹ رہا ہے آئرن ہی لگ رہا ہے مجھے لیکن یہ تو غائب ہو رہا ہے گرتے ساتھ ہی یہ تو کاؤپر ہے یہ تو پتہ نہیں مجھے اس کا use نہیں سمجھایا بھی تھا کہ تم لوگ مجھے پلیز بتا دینا کہ یہ کاؤپر کس کام آتا ہے دیکھ رہو کتنی دیر میں توٹ رہا ہے مجھے کچھ مل نہیں رہا ہے سٹونز مل رہے ہیں لیکن وہ وہاں سے مجھے کچھ نہیں مل رہا سٹونز تو توٹ رہا ہے آسانی سے لیکن وہ جو میں نے توڑا اوپر وہ کافی مشکل سے توٹ رہا ہے اس کا مطلب سٹون نہیں کچھ تو ہے important کافی سارے سٹونز جمع کر لیتے ہیں کیونکہ میں ایک دو آئیٹمز ہی میں ملٹیپل آئیٹمز بناوں گا اسے دو دو ایکس بناوں گا دو دو پیک ایکس بناوں گا ای تینک اتنا کافی ہوگا ایتنا مزہ آتا ہے یہ توڑتے ہی رہو توڑتے ہی رہو یہ میرے کالا کوپر ایدہ شاید یہ چینج ہو گیا پہلے ایسا نہیں تھا اور یہاں پہ یہ کیسے آ گیا کیونکہ میں نے توڑ دیا تھا یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یہ کچھ دھوکہ ہو رہا ہے میرے ساتھ یہاں پہ تھا نا کچھ تم لوگوں نے بھی دیکھا تھا نا چلو کوئی نہیں جو ہے اب ہے کیا کر سکتے ہیں اچھا اب بنا رہے تھے اپنے کچھ آئیٹم سیار کافی میں slow progress کر رہا ہوں لیکن کوئی بات نہیں یہ تو سیریز ہی چلا نہیں اب اس میں اتنا لمبا کھیلتے ہی رہنا ہے میں نے تو اس میں چلتے ہیں اور اس میں ڈرٹ بھی اٹھا کے لائے ہوں بھائی میں یہ کیا آ رہا ہے یہ کیا ہے جو بھی ہے اچھا سٹون سوڈ سب سے پہلے لیکن جو اس امپورٹنٹ ہے نا دیکھو سب کچھ ویسی بنے گا لیکن اس بار جو وڈن رکھی تھے نا تمہیں پلنکس اس کی جگہ تم لوگ سٹون رکھ دوگے سمپ تو ایک دو تین ایسے سٹون رکھے سٹیکس بنائی تھی سٹیکس رکھ دیا رہے بھائی اپنا کام کرو یار اچھا یہ بن گیا پھر دوبارہ سٹیکس رکھتے ہیں اور اب ہم اس بار رکھیں گے ایسے بس پک ایکس بن گیا ایک مرتب نیو ریسیپی انلوکڈ اوکے اب ہم ایسے رکھتے ہیں پھر سے اور ایک سٹیک تو یہ ہماری بن گئی سٹون کی سوڈ اور شیول بھی بنائی لیتے ہیں میں نے کبھی آج تک ویسے شیول یوز کیا نہیں ہے مجھے نہیں پتا کیا فرق پڑے گا تو یہ بھی رکھ لیتے ہیں تو اٹلیس یہ آئٹمز ہمارے پاس آگئے یہ ہم جو ہے نا ہاں دیکھو اب یہ اتنے سارے آئٹمز جو نا ساتھ ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں اس کے لیے تم کیا کر سکتے ہو ایک چیسٹ بنا سکتے ہو چیسٹ کیسے بنتا تھا مجھے نہیں پتا ایسے پلینکز رکھو گا تو چیسٹ بن جاگا یہ چیسٹ بنایا ہے میں نے اب میں کیا کروں گا کہ چیسٹ کو میں ایسے یہاں پر پلیس کرتا ہوں اس کو اوپن کر کے اب میرے بعد جتنی بھی ایکسٹر چیزیں جو مجھے نہیں چاہیے وہ میں یہاں پر رکھ سکتا ہوں لائک یہ وودن آئٹمز میرے پرانے ہوگا مجھے نہیں چاہیے اور یہ لیدر وغیرہ کا مجھے نہیں پتا یہ کھانے پینے کی چیزیں مجھے چاہیے بیٹ بھی مجھے چاہیے ہوگا سونے کے لیے درٹ مجھے نہیں چاہیے تو فیلال یہاں رکھ لیتے ہیں پلینکز وغیرہ یہاں رکھ لیتے ہیں شونز بھی یہاں رکھ لیتے ہیں اور سٹکس بھی یہاں رکھ لیتے ہیں یہ ایٹم سارے میرے چیس میں چلے گئے اور یہ میری اپنی انونٹری ہوگا کافی چھوٹی لگ رہی ہے انونٹری چیس میرے خالد چھوٹا ہے تو فیلال یہ دو چیزیں میری یہاں پر رکھی مجھے یاد بھی رکھنا پڑے گا کیونکہ ایک مرتبہ میرے ساتھ یہ بھی ہوا ہے میں نے کافی بڑا سا گھر بنایا اس کے بعد میں آئرن دھوننے کے لئے نکلا اور میں راستہ بھول گیا اور پھر وہ گھر مجھے دوبارہ ملا ہی نہیں مجھے کافی افسوس ہوا لیکن کوئی بات نہیں اور اب ہم کیا کریں اب ہم یہ کرتے ہیں کہ تھوڑے سے پیڑ وغیرہ اور کاٹ لیتے ہیں اس کو بھی اٹھا لیتے ہیں اور چیس کو فیلال یہی پر رکھتے ہیں بلکہ چیس بھی اٹھاتے ہیں سارے آئیٹمز بھی میرے بکھر گئے ساری سیٹنگ جو میں نے کیتے ہیں ساری خراب ہو گئی اب وہاں چلتے ہیں مجھے میں نے پلوٹ اپنا دیکھا تھا نا جہاں پہ گھر بنانا ہے وہاں چلتے ہیں اور اپنا گھر بنانا شروع کرتے ہیں اور ساری یار دیکھو مجھے اتنا زیادہ آتا نہیں ہے اس میں اس لئے مجھے کافی سوچنا پڑا رہا ہے میرے پاس کوئی پلین نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے ایسے ایسے سیکھی جاؤں گا اور یار کافی زیادہ غلطیاں میں کر رہا ہوں گا تو پلیز تم لوگ مجھے جائے نا کومنٹ سیکشن میں گاہیٹ ضرور کر دینا ٹھیک ہے تو اگر میں شوول لوں ٹھیک ہے اور میں یہاں سے صفائی کرنا شروع کروں تھوڑا سا ان کے قریب بنائیں گے یار ساتھ ساتھ رہیں گے یہ ساری گھاس کو جو خراب خراب آرہی ہے نا یہ توڑنا شروع کرتا ہے تاکہ ہمارا پلوٹ تھوڑا ساف ہو جائے اچھا دیکھو آئرن مجھے کیوں چاہیے تھا جب میں پریکٹس کر رہا تھا آئرن سے بنتا ہے ایک کنٹینر اس کو کیا کہتے ہیں باؤل بنتا ہے جس سے تمہیں پانی نکالنا ہوتا ہے اور میں نے فارم بنایا تھا جس کے لئے مجھے پانی چاہیے تھا اور وہ باؤل بنانے کے لئے مجھے آئرن چاہیے تھا وہ آئرن دھومنے کے لئے میں نکلا اور میں گم ہو گیا اور آئرن مل ہی نہیں رہا مل ہی نہیں رہا پتہ نہیں کہاں ملتا ہے رات ہو گئی سو جاتے ہیں فٹا فٹ سے نا یہاں بیٹ ڈالا اور سو گئے ابھی فیلال تو کھلے میں سو رہے ہیں لیکن جب ہمارا گھر بن جائے گا نا تو پھر گھر کے اندر سوے کریں گے مزہ آئے گا پھر ٹھیک ہے بیٹ ٹوڑ لیتے ہیں واپس اور میرے پاس ایک ڈرٹ کا پیس تھا نا اس کو نا یہاں لگا دیتے ہیں یہ فیل ہو گیا ہمارا ہے سپارٹ کچ 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 اوہہہہہہہ کفی زیادہ کچرا ہوا 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 یہاں پر زمین بھی کھو دیا ہوں بیچ میں اچھا یار دیکھو مینکرافٹ کی اچھی سب سے بات جو ہے نا میں نے جب یہ کیوم کو پہلے دیکھا تھا نا مجھے سمجھ نہیں آئے میں نے آئے یار یہ کیا گیم ہے کیا گرافکس ہیں لیکن جب میں نے اس کو ایک بار کھیلنا شروع کیا نا یار مزہ آنے لگا بہت زیادہ انٹریسٹنگ ہے اور بہت زیادہ اڈکٹیو گیم ہے یہ تو میں اب ریکارڈ کر رہا ہوں اس سے پہلے میں آف لائن کتنا کھیل چکا ہوں میں صرف ٹریکٹس کرنے بیٹھا تھا اور پھر میں کھیلتا ہی رہا پہلے انجوائی کر لو بعد میں ریکارڈنگ کریں گے لیکن سیکھا میں پھر بھی نہیں ہوں اتنا کچھ اچھا ابھی بھی کتنا کچھرا باقی ہے دیکھو ہمارے پاس یہاں بنا بنایا پول بھی مل گیا تو کیا کریں اب یہ جگہ میرے خال سے کافی ہے گھر بنانے کے لیے اور فرینڈ پر تھوڑا سا سپیس چھوڑنا بھی چاہیے اور ٹھیک ہے میرے خالے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا بناوں میں مجھے پتہ ہی نہیں ہے ایسا کرتا ہے کہ چلتے ہیں کچھ نہ درخ ورخ کٹ لیتا ہے ان کے گھر تھوڑا سے دیکھ لیں شاید ان کے گھروں میں مجھے کچھ مل جائے ارے یار اس کا بیڈ اچھا ہے میں اس کا بیڈ لے رہا ہوں اپنا بیڈ یہاں بچھاتا ہوں یالو قدر کا بیڈ ہے اس کا وڈن پلینکس بھی مل رہے ہیں مجھے اوک وٹس مل رہی ہیں کچھ چیسٹ پڑھا ہوا ہے کافی زیادہ ساوان مجھے مل گیا ہے یہاں پر کھانے پینے کا تو بندو بس ہو گیا میرا ٹھیک ہے چیسٹ بھی لے ہی لیتا ہوں نا مجھے چاہیے تو ہو گئی چلتے ہیں اپنی وہی پر جہاں پر صاف صفائی کی ہے کتنا صاف لگ رہا ہے نا اب دیکھو ذرا تم کیا کر رہو بھائی صاحب اپنے پلوٹ پر جاؤ یہ میرا ایریا ہے پیچھے پیچھے آ رہو تو اب گھر کیسے بنانا ہے سٹارٹ کرنے مجھے کچھ نہیں آئیڈیا یار کیا بنانا ہے ارے بھائی کیوں گھسروں کیوں گھسروں میں اس کے گھر سے سوان چوری کر کے آیا ہوں نا میرا کہل ہے یہ وہ اس کا گھرزہ کر کے جا رہا مجھے چلو بھاگو یہاں سے اچھا ایک چیز اور کرتا ہے دیکھو یہ پانی میں تہر تہر کے جانا بڑھتا ہے اس کا بھی ایک اچھا آسان طریقہ ہے کہ اگر میں پھر سے اپنی crafting table یہاں رکھوں اس میں جاؤں اور کچھ planks کو اگر میں ایسے رکھتا ہوں نا دیکھو میرے پاس board بن جاتی ہے مجھے آئیسا آئیسا ریسیپی سے یاد ہو گئی ہیں تو اس کو واپس توڑ لیتے ہیں اور board کو ایسے جلدی جلدی ٹریکلنگ ہو جائے گی تھوڑا سا ایکسپلور بھی کر لیں گے آگے پیچھے جا کے یہاں چلتا ہے یہاں پہ درک اچھے لگ رہے ہیں کیسے اترتا ہے بھے توڑ لو بھائی چلو یہ دیکھ رہا اس ٹون سے کتنی جلدی جلدی توںٹ رہے ہیں یہ فائدہ ہے فارم فارم اپنے جو بھی tools ہیں ان کو upgrade کرنے کا اور یہی اگر ایرن پہ بن جائے تو اور کتنا فاسٹ ہو جائے گا سب کچھ نا تو آئی گیس کافی زیادہ جمع کر لی ہیں میں نے وٹ یار مجھے نہیں یہاں پہ بھی کوئی کیو دیکھی تھی شاید کیو نہیں ہے میرے خیالہ وہ یہی تھا مجھے لگا شاید یہ کیو ہے تو اینیویس چلتے ہیں واپس وہاں پہ اور کچھ بنانے شروع کرتے ہیں مجھے دیکھو وہاں پہ کول مل رہا ہے میرے خیالہ پہلے یہ کول وغیرہ بھی جمع کر لیتے ہیں کیسے اترتا مجھے تو بھول گیا میں کول بھی جمع کر لیتے ہیں کول بھی کافی کام آنے والا رات میں نظر نہیں آتا کچھ رات میں اور اگر طورچ بنا کے آپ نے لگا ہی ہونا آپ کے آس پاس آگ جل رہی ہو تو زومبیز بھی آپ کے پاس نہیں آتا ہیں ارے یار یہ کدھر سے آ گیا ادھر اس کو کر کے نہ بھاگنا پڑے گا مجھے مرنہ یہ پھٹ جاتا ہے یہ پتہ ہے یہ پھٹ جاتا ہے ادھر آت سالے چلو میں تو بچا لیکن یہ بیڑا گرک کر گیا ہوگا میرے سارے راستے کا بلی تو مر گئی ہوگی بچی ہے آواز آری ہے بلی کی کیا کر رہی ہے بلی بلی کے ساتھ میں کیا کروں گے تو مار دے گا اگر میں اس کو ایسے کرتا ہوں تو کچھ بھی نہیں کر رہا پتہ نہیں کیا نکل رہا بلی کو بیماری ہو گئی ہے لگ رہا خارش حارش ہو رہی ہے جس کے پر ہل رہا ہے نا میں تو اپنا کول توڑوں کول کے لیے مجھے لینا ہے پک ایکس یہ کیا مل رہا ہے مجھے کول مل رہا ہے ٹن ٹن آواز کیوں آ رہی ہے امرلڈ مجھے امرلڈ ملے کول شفتی نہیں ملے ہم کول کی کر رہا ہے مل جیمز رہا ہے آئرن مل جانا یار پھر مسا ہے آئرن نہیں ملتا اور مجھے تو ابھی دک نہیں ملا یار یہاں پر اندر جا سکتے ہیں اندر کیا ہے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا ایک ٹورچ بناتے ہیں کیسے بنے گی ٹورچ ایسے رکھی سٹک کچھ سٹک رکھتے ہیں ہم رکھ دیتے ہیں یار ساری سٹک رکھ دیتے ہیں بہت کام آتی ہیں یار ٹورچ اور یہ کس کی آواز آ رہی ہے یہ گھاس ہوگی ہے دیکھا تم لوگوں نے اس کے پر گھاس ہوگی ابھی اچھا خیر سٹک رکھی دی میں نے وہ کہاں چلی گئی ساری یار ساری سٹک رکھتے ہیں اور کول اگر میں یہاں رکھتا ہوں کتنا کول سب کی اورے فورٹی ایتنی بنا دی میں نے چلو کوئی نہیں کام آئیں گی نا یہاں پر رکھ دیتے ہیں اور اس کو نا ٹھاک ہے یہاں پر اگر رکھ دو نا تو دیکھو ایک ہاتھ میں ٹورچ پکڑے گا ایک ہاتھ میں جو دوسرے سماندوں میں چاہیے اب اگر میں ٹورچ یہاں لگاتا ہوں نا ایسے اب مجھے نظر آ جائے گا یہاں پر سب کچھ باہر بھی اندھیر ہو گیا بھائیا سونے کا بند بس کرلو چلو بھائی سو جاؤ پہلے دو بلی بیٹے سو ہی نہیں تم اندر چلتے ہیں یار کیسے جاؤں اندر کچھ ہے کیا اندر اور کوئی راستہ جا رہا ہے کہیں اے بھائی آواز آئی کسی کی چیز کی نا تم لوگ آ رہی ہے یہاں لگاتے ہیں ڈرٹ آکے راستہ بنجا تھوڑا جانے کا یہ ڈرڈ لگ رہا ہے یہاں جاتے ہوئے میرے پاس تو پلینکس بھی نہیں ہے نا ہے بلکہ میں پلینکس سے اپنا راستہ بنا سکتا ہوں یہاں پہ کیونکہ مجھے بھاگنا پڑے گا واپس لگ جاؤ یار اب ہے ہلک ہے ہلک بھائی ہیں چاہوں کہ یہاں پہ مجھے لگ رہا ہے واپس آنے کا راستہ نہیں پڑے گا پھر میرا یہاں پہ نا اپنے اور لگا لیتے ہیں ایسے راستہ بن جائے گا آو 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 ابے ٹورچ لگانی تھی یار کدھر گئی میری ٹورچ میری ٹورچیس کھاں ہیں میری ٹورچیس کھاں ہیں ہاتھ میں ہے نا یار کیا کر رہا ہوں میں بھی یہ رو لگ گئی ٹورچ اس کو مار دیتے ہیں یہ بہت زیادہ شور کر رہا ہے مرزا بھائی سنا اچھل کے مارو نا زیادہ ڈیمیج کرتا ہے لیکن یا تو مجھے ڈیمیج پڑ گیا اور میری ہیل بھی کافی کم ہو رہی ہے یار بھوک بھی لگ رہی ہے بوٹیاں کم ہو گئی میری نیچے کچھا گوش کھا گیا میں تم آجاو واپس بہت مینس سے ملتے ہو یار تم بھی آجاو نہیں یار تم میں لگانا ہے واپس نہیں ملے گا نہیں ملے گا آئرن نہیں ملے گا ابے کیا ہو رہا ہے یہ اچھا کول نا جہاں ملے نا لے لینا چاہیے کیونکہ کول بہت زیادہ ڈیوز ہوگا دیکھو اسٹیکس بنانی ہے تو تمہیں کول چاہیے تم لوگوں کو چولہ چلانا ہوگا کھانا بغیرہ بنانے کے لیے تو تمہیں کول چاہیے یار اوپر راستہ ہے کیا کچھ ہوگا اور میرے خیال ہے بس یہ اتنا ہی تھا ہمارا کیو میں یہاں تک کا سفر ہی تھا بس ارے یار میں کیا بار بار ٹورچ لگائے جارہوں ایک ہاتھ میں پکڑی بھی ہے نا یہاں سے راستہ نکلا ہے کیا بس کیا یار ٹورچز یہاں ہی لگا دیتے ہیں یہ تو لائف ٹائم جلتی ہیں بھائی میجک ٹورچز ہوتی ہیں یہ اتنی میں نے محنت کی یہاں آنے کی ملا کچھ بھی نہیں چلو اٹلیسٹ کول تو ملا ہی ہے نا کوپر بعد میں دیکھتے ہیں مجھے بھی کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کوپر کا کام کیا ہے باہر چلتے ہیں کہاں گئی ہماری بلی بلی ہماری ہمیں چھوڑ کے جا چکی ہے چلیں اپنے وہاں پر لوکیشن پہ کچھ بنانا شروع کریں کیا اٹلیسٹ شروع تو کریں آتا نہیں ہے تو کیا ہوا اٹلیسٹ شروع کرتے ہیں بلی مل گئی واپس آجو 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 کہاں گیا میرا پلوٹ کہاں گیا بھائی بھو رہا ساپ سترا دیکھ رہا نا پورا آگیا یہ اس کا میں نے سارا توان چوری کیا تھا نا آوئی یہ پورے نیوروڈ کو بتا رہا ہوگا کہ میں چور ہوں یار چلو یار اب کیا کریں ایسا کرتے ہیں کہ اس کو بھی مار ہی لیتے ہیں یہ سامنے گھوم رہا نا کھانا پینے تو کرنا ہے ایسا دو ہٹ میں ہی مر گئی پناہ ہی لیتے ہیں اب نا کافی ٹائم ہو گیا کافی میں نے چین چین کر لی تو یہ کیا ہے ڈریپ سون بلوک مجھے نہیں پتا یہ کیا کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ایسا کرتے ہیں نا کہ یہاں پر چیسٹ رکھتے ہیں یار تو یہ ویلیجرز تو نہیں میرا سامان کئی چھوڑی کر لیں گے چیسٹ جو ہے نا یہاں پر لگا کے سب سے پہلے جو سامان میرا ہے وہ اس میں ڈال دیتے ہیں جو کہ مجھے نہیں چاہیے کلے بال نہیں چاہیے یہ بھی نہیں چاہیے چیسٹ مجھے چیسٹ تو یہاں رکھنا ہے نا یار ایک اور رکھ دیتے ہیں بڑا چیسٹ ہو جائے گا ہے اوہو چیسٹ یہ ہے نا میں نے کیا کرافٹنگ ٹیبل رکھی بھی ہے کیا کرتا ہوں یار یہ بھی نہیں رہنے دیتا ہوں تو اب بناتے ہیں یار کیا بنائیں میں سوچ رہا ہوں کہ وہ بناتے ہوتے ہیں اکثر لوگ نا ٹری ہاؤس اس میں بینفیٹ یہ ہے کہ کریپرز اکثر آتے ہیں وہ پھڑ جاتے ہیں تمہارا گھر جو ہے نا سارا برباد ہو جاتا ہے لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنا زیادہ خصورت بھی نہیں لگتا تو ایسا کریں گے ہم نا دھونو بنائیں گے اس جگہ پر بنائیں گے زیادہ چاہیے اس میں یار ندیاں ودیاں بھائیں گے فارمنگ وغیرہ اسی میں کریں گے اپنے بنگلے میں بالی شانسہ بنائیں گے بڑا سا چلو یار اپنا پلوڈ اور بڑا ہو گیا یہاں پر پھول پتے بھی اپنے پاس ہی ہو گئے ہوئے ہم میں سمجھ میں نہیں آرہا میں کہاں سے شروع کروں یہ لے لیتے ہیں لائم پلینکز کا مناتے ہیں پلینکز کا خوبصورت لگے گا ہوں کہ یہ جو ہے نا ساری وڈ ہو جائے گی تو پھر اچھا نہیں لگے گا نا یہ کیا ہو گیا 64 64 کے سٹیکس بن گیا ہے اچھا 64 سے زیادہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا ایسا کچھ ہے ٹھیک ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے رات بھی ہو رہی ہے تو سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہنا ہم اپنی بناتے ہیں باؤنڈری منمم یہاں سے ہم نے شروع کرنا ہے نا تو یہاں سے بنانا شروع کرتے ہیں اپنی باؤنڈری تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے سینٹر لے لیتے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں اب پہلا بلوک رکھوں گا نا تب ہی شروع ہوگا اور نہ میں یہاں باتیں ہی کرتا رہ جاؤں گا شروع آت ہو گئے ہمارا گھر بننے کی تو تین چار اب اے جلدی توٹ جاؤ پانچ ایک دو تین چار پانچ اور پانچ اگر یہاں بھی لگا ہے ایک دو تین چار پانچ کتنا بڑا گھر بنتا ہے بہت چھوٹا ہے چھے ہو گئے یہاں پر یہاں بھی لگا دیتے ہیں چھے ایک یہاں پر دو اور بڑا دیتے ہیں دو اور وہاں بڑا دیتے ہیں مجھے نہیں پتا اب میں کاؤنٹنگ ہی بھول گیا ہوں اب جو بھی ہے نا یہ ہی ہے بس اچھا اتنا ایٹلیس پتا ہے کہ ایوین ہے تو دو دو اور لگا دیتے ہیں کافی بڑا گھر ہو گیا یہ تو ویسے ہیں اور بڑا کرتے ہیں کون سا پیسے دینے ہیں اپنا ہی پلوٹ ہے سارا دو اور لگا دیتے ہیں یہاں پر کافی بڑا گھر ہو گیا تو جو ہے نا جل جل گئی مر جائیں گے ہم سے چھا لو اب اس کی باؤنٹری یہاں سے بھی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں سے لیتے ہیں ارے کون آ گیا بھائی یہ جگہ بھی لے لیں ساتھ ہی نا یار زیادہ ہو جائے گی مسئلہ یہ کہ جتنا بڑا گھر بنانا ہے نا آپ کو اتنا پھر آپ کو زیادہ سامان بھی جمع کرنا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس کیارہ بارہ تیرہ چودہ سکوائر نہ بن جائے بس نا گھر ارے یار بیڈ لگا لو بھائیہ چالو سونے کا ٹائم ہو گیا صبح اٹھ کے صویرے صویرے شروع کریں گے کام اپنا واپس کتنا لگایا تھا میں نے بھولیا میں یار پھر سے اور بڑا بنائیں گے اندر گھومیں گے ساتھ ہی بڑا ہو گیا چالو یہاں بھی لگانا شروع کرتے ہیں ابے یہ کیا لگا رہا بھائی نمونہ سکھ زائے کر رہا ہے ابھی بھی دور ہے ارے ارے یار یہ مجھے سارا توڑنا پڑے گا یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں کوئی بات نہیں توڑتے ہیں اب کیا کریں لے لے بھائی تھوڑا سور لیکن یہ تو میرا فرنٹ خراب ہو جائے گا گھر کا پھر یہ تو غلط ہو گیا سارا توڑوں گا میں نہیں چاہیے یہ بیچ میں اپنے گھر کے یار اس سے زیادہ یلی توڑے گا کیا نہیں اس سے بھی دیر لے رہا ہے اس سے بھی دیر لے رہا ہے اس سے تیز توڑا رہا ہے نہیں چاہیے کچھر اپنے گھر کے آگے کچھ بھی نہیں چاہیے کافی زیادہ کام مل لیا یہاں پر اور یہ تو وہیں کا وہیں ہے لیکن چلو کوئی نہیں اچھا ہے یار یہ جگہ بھی اچھی لگے گی تھوڑا سے یہاں سے نا اور توڑ لیتے ہیں تاکہ ایکول ہو جائے یہ والی جگہ توڑ لیتے ہیں اب کیسا لگ رہا ٹھیک ہو گیا ایتنا کافی ہے اور یہاں تک ٹھیک ہے اس کو بعد میں بھی ابھی توڑ لیتے ہیں بعد میں بھی مسئلہ ہو پھر ہے اہلو میرا وہی ٹوڑ گیا شوول ہی ٹوڑ گیا ایک اور بناتے ہیں چلو ہماری کرافٹنگ ٹیبل ماں ہے نا یہ دکھو یہاں پہ میں مسئلہ کر گیا کچھ بلوکس تو کیا بنانا ہے ہمیں ایک شوول بنانا ہے اس ٹھیک رکھی چلو بھائی آ جاؤ تم واپس بہت کام ہے ابھی تمہارا رکھنا شروع کرتا ہے وہاں سے دیکھیں تو کیسا لگ رہا ابھی باؤنڈری تو کمٹیٹ ہو اپنی چلو یہ باؤنڈری یہ ہمارا پلوڈ ہو گیا اتنا بڑا سارا کیا لگ رہا بھائی ملا آ رہا سوان ابھی بھاری دینے دیتے ہیں کون سا چوری ہو جائے گا اب کرتے ہی ہے کہ یہ جو شروع کا ایری ہے نا یہاں پہ تم لگائیں گے اپنا اینٹرینس کا یہاں پہ بنائیں گے تھوڑا بخیچہ درخت پودے بھول پودے لگائیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت لمبا اپیسوڈ ہو گیا اور وہ کرنا چاہیے نیکس اپیسوڈ میں تھوڑا سا پلین بھی کر کے آوں گا کیونکہ میرے ابھی مائنڈ میں کچھ ہے نہیں بلکل بلینک میں نے گیم سٹارٹ کیا مجھے پتہ ہی نہیں ہے مجھے کرنا کیا بنانا کیا تو میں نے کچھ کافی پین سے لے کے کوئی سکیچ ہوگا بنا کے کوئی آئیڈیا تمہارا بھائی نکال کے لائے گا پھر کچھ نہ کچھ بنائیں گے اور تھوڑا سا بورنگ ہے یار اپیسوڈ اس کے لئے سوری لیکن کیا کرنا ہے ابھی میں بھی سیکھ رہا ہوں اور آہو تم لوگوں نے بھی تھوڑا بہت سیکھا ہی ہوگا اور جو غلطیاں جو مسٹیکس میں کر رہا ہوں اس گیم میں پلیز تم لوگ مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کیونکہ مجھے یہ گیم کنٹینیو کرنا ہے اور اس میں پورا اپنا ورڈ بنانا ہے تو چلو میں ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی